بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایس وولڈ نیٹ کے پیارے دوستو السلام علیکم پیارے دوستو ہمارے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر سور اتنا ہی پلید اور ناپاک جانور ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا کون سے ایسی وجہ ہے کہ سور کو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ سور کا نام لینا بھی گناہ ہے اور اس سے مسلمان کی زبان ناپاک ہو جاتی ہے کیا واقعی زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور چالیس دن کے لیے مسلمان ایمان سے دور ہو جاتا ہے یوروپین یونین سور کے گوشت کو عشائی دیشوں میں عام کرنے کے لیے کیوں تمام دیشوں سے ویا پار کر رہا ہے پیارے دوستو یہی وہ سوالات ہیں جن کو آج کے دور میں جاننا سب مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ بھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ سور کو کیوں قتل کریں گے پیارے دوستو سور وہ اکیلا جانور ہے جس کو کبھی پسینہ نہیں آتا جس کی وجہ سے اس کے شریر سے زہریلی چیزیں نکل نہیں پاتی اور یہ عمر کے ساتھ ساتھ اس قدر زہریلہ ہو جاتا ہے کہ اس پر جلدی کوئی زہر اثر نہیں کرتا پیارے دوستو اس ویڈیو میں ہم جو فوٹیج یوز کریں گے وہ سور کی نہیں کریں گے آپ سے ہم فوٹیج کسی نیچر کی ویڈیو کی کریں گے ہم نہیں چاہتے کہ ہم سور کو بار بار اسکرین پر دکھائیں پیارے دوستو بس آپ لوگ انفرمیشن کے طور پر اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دیں ساتھی بے لائکن لازمی دبا دیں ہماری حوصلہ افضائی کیلئے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کر دیں دوستو سور ایک ایسا جانور ہے کہ بھوک لگنے پر دوسرے جانوروں کے ساتھ ساتھ اپنا پا خانہ بھی کھا جاتا ہے سور کی پیدائش کا ذکر کرنے سے پہلے اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن مقدس کے سورہ انام کی آیت نمبر 145 میں ارشاد فرماتا ہے آپ فرما دے کہ اللہ کا جو پیغام آیا ہے اس میں تو میں کسی بھی کھانے والے پر ایسی چیز کو جسے وہ کھاتا ہے حرام نہیں پاتا ہوں سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا خون یا سور کا گوشت کیونکہ یہ ناپاک ہے پیارے دوستو ترمیزی شریف کی حدیث نمبر 1297 پر کچھ اس طرح سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ اور اس کے رسول نے شراب مردار سور اور بتو کی پوجہ کو حرام قرار دیا ہے اور ان کو خریدنا بیچنا بھی حرام قرار دیا ہے اب اس سوال سے جواب کی طرف چلتے ہیں کہ سور کو حرام کیوں قرار دیا گیا ہے دوستو ابھی جو کچھ قرآن کریم کے سورہ انام میں بیان کیا گیا ہے اس میں اللہ تبارک وطالعہ نے سور کے حرام ہونے کی وجہ اس کی ناپاکی بتائی ہے یعنی سور اس قدر ناپاک اور غلیظ جانور ہے کہ اسے مسلمانوں پر حرام قرار دیا گیا اور یہ ایسا بدبودار جانور ہے کہ مغربی دنیا نے اس کے جسم پر لگانے کیلئے مختلف قسم کے پرفیوم بنا کر رکھے ہیں جنہیں وہ سور کے جسم پر ملتے ہیں اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ خود بھی اپنے پالتو سور کے پاس نہیں جا سکتے آپ کسی سور کے نزدیک گئے ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آخر ان کے جسم سے نکلنے والی بدبود کیسی ہوا کرتی ہے دوستو سور ایک بہت بڑا ناپاک جانور ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء سور کو حرام قرار دیے ہیں یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی سور کو قتل کریں گے جو کہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ سور بہت بڑا ناپاک اور حرام جانور ہے اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سور کو قتل کر کے یہ بتائیں گے کہ یہ حرام جانور ہے جس کی وجہ سے اس کے کھانے والوں پر بڑا اثر پڑتا ہے اور یہ آپ سور کھانے والے لوگوں میں اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے بے شرمی کی حد پار کر رہے ہیں دوستو سور اپنی مادہ کے لیے خود دوسرے نر کو پسند کرتا ہے اور ان کو گھیر کر اپنے مادہ کے پاس لاتا ہے اور خود ہی ان دونوں کا ملاب کرواتا ہے یہ دنیا کا اکیلا جانور ہے کہ ہم جنس پرستی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے انہی عادات اور خصلتوں کی وجہ سے سور کو قرآن پاک میں ناپاک کہہ کر پکارا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج سور کو کھانے والوں میں سور کی ہی سب ناپاک عادتیں عام ہوتی چلی جا رہی ہے اس لیے قرآن و حدیث میں سور سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے روایات میں موجود ہے کہ یہ کسی بھی نبی کی امت کے لیے حلال نہیں کیا گیا سور کی پیدائش کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مشہور روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آج کوئی ایسا مردہ زندہ کرے جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہو اور وہ ہمیں ان کے حالات کے بارے میں بتائیں چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قبر پر لاتھی ماری جس میں سے ایک نوجوان زندہ ہو کر بیٹھ گیا وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی بارہ سو گز تھی اور چورائی چھے سو گز تھی اور اس کے تین منزلیں تھے پہلے منزل پر جانور دوسری منزل پر انسان اور تیسری منزل پر پرندے رہا کرتے تھے اب جانوروں نے اپنے پاکھانہ سے پہلی منزل پر اتنا گند فیلہ دیا کہ بیماری فیلنے کا خطرہ ہونے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سزدہ ریز ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور نر اور مادہ دونوں کو پیدا فرمایا جو کہ ہاتھی کے شریر سے نکلے اور وہ فوراں جانوروں کا پاکھانہ اور وہ سب گندگی جو جانوروں کی وجہ سے وہاں پر فیلی ہوئی تھی سب انہوں نے ختم کر دیا اسی لئے حضرت نوح علیہ السلام ہی وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے اس کی پیدائش کے بعد جب دیکھا کہ اپنا اور دوسرے جانوروں کا پاکھانہ کھا جاتا ہے تو اس کو اپنی شریعت میں حرام قرار دیا پیارے دوستو جو ہم اپنے بڑوں سے باتیں سنتے ہیں کہ خنجیر یعنی سور کا نام لینے سے ہماری زبان نپاک ہو جاتی ہے اور چالیس دن کے لیے ایمان سے دور ہو جاتی ہے یہ سب باتیں بالکل غلط اور منگرت ہیں اس بارے میں ہمیں کوئی حدیث یا مستند روایات نہیں ملی چالیس دن ایمان سے دور رہنے والی بات کی کوئی حقیقت نہیں اور اب تو جدید سائنس نے بھی خنجیر کے گوشت پر ریسرچ کرنے کے بعد اسے انسانی جسم کے لیے نقصان دے بتایا ہے بے شک اللہ پاک نے سور ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے اور یہی ہمارے لیے آخری فیصلہ ہونا چاہیے مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں سور سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دینی چاہیے دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ شکشن میں ضرور بتائیں ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں پھر ملتے ہیں ہنگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ